بسم اللہ الرحمن الرحیم human body کے اندر کیا وہ pressure exert کر رہا ہوتا ہے نالیوں کے اوپر vessels کے اوپر arteries کے اوپر یا نہیں اور دوسرا یہ question ہے کہ کیا یہ pressure heart سے لے کر مطلب کہ پوری body کے اندر کیا pressure یہ same رہتا ہے یا pressure میں کوئی deviation یا change جو ہے وہ آتی ہے basically آج ہم نے یہ پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ diseases جو ہے ان کے بارے میں پڑھیں گے کچھ disorders ہیں like hypertension ہے thrombus formation ہے abulus ہے اور اس کے ساتھ ساتھ heart attack, stroke and hemorrhage کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ سارے کا سارا جو ہمارے یہ جتنی بھی terminologies ہیں یا یہ جو topic ہے ڈیئے students یہ smart syllabus کے اندر include ہے تو paper point of view سے بھی جو ہے important ہے کیونکہ اس میں سے short questions جو ہیں وہ mostly آتے ہیں تو پورا lecture آپ کو سننا پڑے گا ہم start کرتے ہیں blood pressure کو ڈیئے students جب بھی ہم pressure کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کوئی force آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی force ہے اگر ہم pressure کی definition دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ particular area کے اوپر جب force لگائی جاتی ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے pressure کہلاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ force per unit area جو ہے وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے blood وہ sorry pressure کہلاتا ہے اب ہمارے پاس جو blood pressure ہے basically کیا ہے ہم کہیں گے کہ جو blood ہوگا وہ ایک particular area کے اوپر اور we can say blood vessels کے اوپر یا پھر walls آپ جو vessels ہوں گی ان کے اوپر جب pressure exert کرے گا تو وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے blood pressure کہلاتا ہے so pressure exerted on pressure exerted on walls of arteries تو یہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے blood pressure کہلاتا ہے اب جب ہم pressure کی بات کریں گے تو pressure blood میں بنتا کہاں سے ہے پہلی بات تو یہ ہے ہمیں اس بات کا پتا ہونا چاہیے تو وہ جو ہے یہ pressure build کرتا ہے basically آپ کے پاس کون that is the heart heart نے کیا کرنا ہے pump کرنا ہے تو جب وہ pump کرتا ہے تو ہم اس کے pumping system کو جب pumping cycle کو cardiac cycle کا نام دیتے ہیں تو dear students یاد رکھیں cardiac cycle main دو چیزوں پر جو ہے وہ انحصار کر رہا ہوتا ہے ایک آپ کے پاس کیا ہے contraction اور دوسری ہے relaxation ایک آپ کے پاس systole اور دوسرا کیا ہے dia systole اب یہ basically کیا ہیں terminology اگر آپ نے یہ میرا previous lecture سنا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ systole کیا ہے کہ جب دل کے پتھے جو myocardial muscles ہیں جب وہ contact کرتے ہیں سکڑ جاتے ہیں especially ventricles کی بات کر رہا ہوں دل کے جو نیچے والے دونوں چیمبر ہیں جنہوں نے body کے اندر جو ہے blood pump کرنا ہوتا ہے جب وہ سکڑتے ہیں تو وہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے systole کہلاتا ہے اور جب وہ dilate کرتے ہیں دوبارہ سے relax ہوتے ہیں تو وہ کیا کہلاتا ہے diacystole کہلاتا ہے تو mainly یہ جو pumping heart ہے جو pump کر رہا ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا دو phenomenon ہو رہے ہیں ایک assistole اور دوسرا ہے diacystole یہی بات ہے کہ ہماری body کے اندر ایک pressure generate ہوتا ہے اور وہ pressure جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں عمومن ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہم اپنا بی پی چیک کر رہتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر ہمارا بی پی چیک کر دیں that is the blood pressure بی پی for blood pressure تو ڈاکٹر کہتے ہیں کیا آپ کا normal ہے ڈاکٹر کتنا ہے وہ کہتے ہیں آپ 120 by 80 110 by 75 110 by 80 تو یہ basically کیا ہیں normal figures ہیں اب یہ 120 یا 110 یا 80 یا 75 یہ جب بھی آپ دیکھتے ہیں blood pressure وہ چیک کر رہے ہوتے تو mercury آپ کو اس کے اندر سے نیچے سے اوپر جاتا ہوا دکھتا ہے تو وہ کیا ہے basically mercury mm of hg mm of mercury کے ساتھ مئیر کر رہے ہوتے ہیں یہ basically ایک unit ہے pressure کو map نے کی تو dear students وہ آپ کے پاس systole ہے یعنی کہ زیادہ pressure ہے کیونکہ دل سکڑتا ہے pressure زیادہ generate کرتا ہے تو وہ آپ کے پاس کتنی ہے 110 سے لے 120 mm of hg ہے اس کے بعد دوسری بات کرتے ہیں die systole کی جب relax ہونا ہوتا ہے 75 to 80 mm of hg ہے تو یہ ہمارے پاس دو values آتی ہیں ہمارے doctors جو ہیں mostly آپ reports پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی BP پیشنٹ ہے اللہ نہ کرے یا family میں کوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر یوں لکھتا ہے 130 by 80 لکھ دیتے ہیں 120 by 80 لکھ دیتے ہیں بسی کلی یہ جو اوپر والی value ہے یہ زیادہ pressure کی ہے اس کو ہم بولتے سیسٹولک پریشر اور یہ نیچے والی ہے یہ کم pressure ہوتا ہے اس کم بولتے ہیں ڈای سیسٹولک پریشر اب بسی کے لیے یہ جو pressure کا difference ہے یہ ہی کیا کرتا پوری باڈی میں blood کے flow میں اپنا اہم role play کر رہا ہوتا کیا ہے dear students جب مثال کے طور پر یہ آپ کے پاس heart کے دو نیچے والے چیمبر ہیں یہ آپ کے پاس right ventricle ہے اور یہ جو آپ کے پاس ہے that is the left ventricle اب جب left ventricle سے کیا ہونا ہے ادھر سے dear students ایک بڑی سی artery نکلتی ہے جس کو ہم iota بولتے ہیں یہ کہاں سے نکلتی ہے left ventricle سے نکل رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر pressure بہت زیادہ ہوتا کیونکہ یہاں سے ہارڈ نے پمپ کرنا ہے پہلا کس نے بیئر کرنا ہے اب اس کے بعد کیا ہونا ہے کہ اس نے آگے فردر ڈیوائیڈ ہو جانا ہے بہت سارے چیمبرز کے اندر ڈیوائیڈ ہو جائے اب یہ کیا ہوا ایوٹا جب ڈیوائیڈ کرے گا تو اس کا pressure کیا ہو جائے گا کم ہو جائے اب یہاں پر important بات یہ ہے کہ ہم نے ساتھ cross-sectional area کو بھی دیکھنا ہے جو diameter ہے blood vessel کا مثال کے طور پر یہ آئیوٹا ہے ہم آئیوٹا کی بات کرتے ہیں ہم کہ آئیوٹا کا جو diameter ہے وہ اتنا ہے لیکن جب ہم اس کی بات کریں گے کہ جب آئیوٹا میں سے آنے والا blood یہ آگے دو عصوں میں divide ہو گیا ہے تو جب ڈویئن ہو گی تو ہم نے دونوں کو کیا کرنا ہے مثال کے طور پر ایک ہمارے پاس یہ ہے اور دوسری نالی ہمارے پاس یہ ہے پھر ہم نے فردر دیکھنا ہے کہ یہ آگے دو میں divide ہو رہی ہے اور یہ آگے فردر دو میں divide ہو رہی ہے اس طرح کر کے یہ آگے کیا ہو رہی ہے تو اب آپ دھیان سے دیکھیں کہ آپ کے پاس جو آئیوٹا کا زیادہ ہوگا یا آپ کے پاس آرٹریز کا زیادہ ہوگا کیونکہ جب آئیوٹا divide کرے گا تو اس میں کیا بنے گی آرٹریز بنے گی چھوٹی آرٹریز اب جب آرٹریز فردر divide کریں مثال کے طور پر یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس آرٹریز فردر divide ہوگا کس میں جا رہی ہیں تو آرٹریز divide ہو کر آرٹری میں جا رہی ہیں یہ پاس اس کا overall cross-sectional area جو ہے وہ ان دونوں کی نسبت کیا ہو جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے اب دیکھیں آئیوٹا میں pressure زیادہ تھا pressure جو تھا آئیوٹا کے اندر وہ زیادہ تھا کیونکہ اس کا cross-sectional area کم تھا اس کے بعد اس کے اندر جو pressure ہے وہ کم ہو گیا اس کے یہاں پر blood کو صرف ایک رستہ جو تھا جب آگے وہ divide ہوا arteries کے اندر تو کافی رستے کھل گئے اب وہ pressure منمائز ہو گیا arteries کے اندر وہ pressure تھوڑا کم ہو ہے اسی طرح سے فردر جب arteries divide ہوئی ہیں arteries بنے تو مزید رستے ملے ہیں تو پر down ہو نکلنا ہے مثال کے طور پر یہ کیا تھا آئیوٹا تھا یہ arteries arteries تھی آٹریول کے بعد آٹریول آپ کے پاس آتا چلی ہم گرین سے ڈراغ کر لیتے ہیں یہ کیا چیز ہے آپ کے پاس ہیں اور پھر آگے فردر جو بلڈ ہے اگلی کیا جائے گا وینیول میں جائے گا وینیول اکٹی ہو گے کیا بناتی ہیں وینز بناتی وینز تو دیکھیں آٹری آیوٹا کے اندر بلڈ پریشر بہت زیادہ تھا اس کے بعد آٹریز میں کم ہوا کیونکہ رستے زیادہ مل گئے اس کے بعد آپ کے پاس وینیول کے اندر اور کام اور پھر آپ کے پاس لاز میں وینز آ جاتی ہیں اس کے کس میں تھا آیوٹا کے اندر اس کے بعد آٹریز کے اندر اس کے بار آٹری کے اندر اس کے بعد کس کے اندر کی پیغلی کے اندر اور اس کے بعد وینیول کے اندر اور اس کے بعد وینز کے اندر اور لازٹ میں آپ کے پاس کیس میں آتا ہے وینہ کے وی کے تأ لوگ refprise وینہ کیوا اور سپیریر وینہ کیوا تو یہاں پر پریشر زیادہ ہے یہاں پر پریشر آپ کے پاس کیا ہے کم تو یہ ایک سیکونس سون گیا جس سے آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں میمورائز کر سکتے ہیں تو یہ بات یاد رکھ لیں اب ہم نے بات کرنی ہے ویلوسٹی کی ویلوسٹی جو ہے وہ سپیڈ کہ جو ہارٹ ہے وہاں سے بلڈ جب نکلتا ہے تب اس کی سپیڈ کیا ہوتی ہے جب وہ کیپلریز کے پاس پہنچتا ہے تب اس کی سپیڈ کیا ہوتی اور لاسٹ میں جب وہ کیپلریز سے دوبارہ وین کے اندر جاتا ہے تو اس کی سپیڈ جو ہے وہ کیا ہوگی اس کی ویلوسٹی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے تو ڈیر سوڈنس ہوتا کیا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں آئیوٹا کی تو آئیوٹا کا جو کروس ایکشن ہے وہ کم ہے جیسا کہ میں نے آپ کو آلوڑی بتایا ہے جب کروس ایکشن کم ہوگا تو اس میں کیا ہوگا ویلوسٹی جو ہے وہ آپ کے پاس زیادہ ہوگی ویلوسٹی زیادہ ہے اس کے بعد کیا ہونا ہے کہ جب اس آئیوٹا سے آرٹریز میں جائے گا تو ویلوسٹی تھوڑی سی کم ہوگی آرٹریز سے پھر وہ کس میں جائے گا آرٹریولز میں جائے گا تو ویلوسٹی اور کم ہوگی اور پھر اسی طرح سے جب وہ کیپلریز کے اندر جائے گا تو ویلوسٹی بالکل اپنے لو لیول تک پہنچ جائے گی جیسا کہ آپ اس گراف میں بھی دیکھ سکتے ہیں پھر جب آرٹریز سے پھر جب کیپلریز سے بلڈ جو ہے وہ وینیولز کے اندر آتا ہے وینیولز میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ مثال میں آپ کو دیتا ہوں آپ پہاڑ کی چوٹی پہ دیکھتے ہیں گلیشیر ہے اس میں سے ایک ڈراؤپ جو ہے وہ پگل گیا ہے ملکہ ایک ڈراؤپ ہے پھر اس نے ساتھ والے دوسرے ڈراؤپ کو ملایا تیسرے کو ملایا چوتھے کو ملایا وہ اسی طرح سے کیا آرہے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے وہ ڈراؤپ زیادہ ہوتے جائیں گے ان کی ویلاؤسٹی بھی زیادہ ہوتی جائے گی یہ بہترین اگزامپل ہے اس کو سمجھنے کے لیے تو ہوتا کیا ہے کہ جب کیپلریز سے بلڈ کٹھا ہوتا ہے وینیولز کے اندر اور پھر جب وینیولز کا بلڈ وینز کے اندر آتا ہے تو اس کی سپیڈ آہستہ آہستہ اس کی ویلاؤسٹی جو ہے وہ تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر جب وینیولز سے وینز کے اندر جاتا ہے اس کی ویلاؤسٹی اور زیادہ ہو جاتی ہے اب ایسا کیوں ہے اس میں دو تین ریزن ہے ایک ریزن یہ ہے کہ وینز کے اندر سیمی لونر والز پاہ جاتے ہیں یہ جو سیمی لونر والز ہوتے ہیں یہ بسیکلی کیا کرتے ہیں یہ ون وے اس کو الاؤ کرتے ہیں یعنی کہ ایک والز اگر بلڈ گزر گیا تو واپس نہیں ہو جا سکتا پہلی بات تو یہ ہے دوسرا مثال کے طور پر یہ جو ہم مسلز کے ساتھ یہ حرکت کر رہے ہیں یہ بھی کیا کرتی ہے بلڈ جو ویسلز ہیں سپیشلی جو وینز ہیں ان میں جو بلڈ کا فلو ہے اس کو منٹین کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں دوسرا سے جب بلٹ میں بلڈ اکٹھا ہو جاتا ہے تو ایک تو مسلز دوسرا ہارٹ کی اردمیسٹی اور تیسرا آپ کے پاس والو یہ تینوں چیزیں مل کر وینز کے اندر بلڈ کو جو ہے باڈی سے ہارٹ کی طرف لے جانے میں مدد دے رہے ہوتے ہیں ویلوسٹی کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ گراف جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا اس گراف کی اندر کیا ہے کہ بسیکلی آپ کو یہ جو ریڈ گلر سے نظر آ رہی ہے یہ ہے ویلوسٹی کی لائن اور جو بلیک سے نظر آ رہی ہے یہ آپ کے پاس ہے کروس ایکشنل ایریا کی اگر ہم بات کرتے ہیں کروس ایکشنل ایریا کی سب سے پہلے آئیوٹا کی تو آئیوٹا کا کروس ایکشنل ایریا اس کمپیر ٹو آرٹریوز اور آرٹریز اور کیپلریز نہ ہونے کے برابر ہے تو دیکھیں جب کروس ایریا چھوٹا ہے تو اس میں ویلوسٹی جو ہے وہ زیادہ ہے جیسے جیسے اب آگے موو کریں گے مطلب آئیوٹا سے آرٹریز کی طرف آتے ہیں تو پریشر جو ہے وہ کم ہوتا گیا ہے اب آرٹریز سے جب آرٹریول میں جائیں گے تو سڈن چینج آئے گا ایک دم سے جو ہے وہ گراف نیچے آتا ہے it's mean کہ یہاں پر پریشر اور زیادہ کم ہو جاتا ہے پھر فردر آگے چلیں تو جب کیپلریز میں جائیں گے تو یہاں پر ویلوسٹی جو ہے یہاں پر بلکل کم ہو چکی ہے اب کیا ہونے ایڈیر سوڈنٹس اب اس کیپلریز نے آگے جڑ کر وینیولز بنانے ہیں ملکہ وینز سے پہلے جو سٹرکچر ہوتے ہیں اب وینیولز کے اندر آپ دیکھیں گے ویلوسٹی جو ہے وہ اوپر کی طرف چڑھ رہی ہے پھر فردر آپ دیکھتے ہیں کہ وینز کے اندر ویلوسٹی اور زیادہ ہے اور پھر تھرڈ پہ وینہ کے واہ آ جاتا ہے اس کے اندر ویلوسٹی اور زیادہ ہو جاتی ہے اب کوشن یہ ہے کہ یہ ویلوسٹی جو ہے دوبارہ سے وینز کے اندر کس طرح سے گین ہوا ہے دیر سوڈنٹس اس کے لیے مین تین باتیں ہیں ایک پیچھے سے ہارٹ کا پریشر ٹھیک ہے نا دوسرا سیمی لیونر والد ہیں اور تیسرا مسل موومنٹ ہے ہارٹ پریشر نگلیجی بل یہاں پر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں کیونکہ ہارٹ کا جو پریشر ہے وہ کیپللیز میں آکے تقریباً ڈاؤن نیئر ٹو زیرو ہو جاتا ہے لیکن ڈیئے سوڈنٹس یاد رکھیں جو ہارٹ کی ریدمی سٹی ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کو ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہے اور دوسرا آپ کے پاس میں نے آپ کو بتایا سیمی لیونر والد ہیں وہ کیا کرتے ہیں one way جو ہے اس کو allow کرتے ہیں back flow جو ہے وہ نہیں ہونے دیتے تو اس طرح سے آپ نے basically relation پڑا ہے velocity کا and as well as blood pressure کا اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں ڈیئے سوڈنٹس ہائپر اٹنشن کی بسی کے لیے یہ کیا ہے ہائپر ٹینشن تناؤ کچھاؤ کس کا زیادہ ہو جانا blood pressure کا زیادہ ہو جانا یہ آپ کو یاد رہے گا زیادہ کیوں ہوتا ہے اس کے لیے بہت سارے ڈیئے سوڈنٹس ایک تو aging factor ہے کہ آپ کی جو نالیاں ہیں اس میں کیا ہوتا ہے with the passage of time elasticity ختم ہو جاتی ہے دوسری کہہ ہے کہ آپ کی خوراک ایسی ہے کہ آپ خوراک ایسی کھا رہے ہیں جس کے اندر زیادہ fat ہیں زیادہ cholesterol اور cholesterol بھی جو ہے وہ آپ کے پاس گھٹیا quality کا ہے LDL آپ کھا رہے ہیں HDL نہیں کھا رہے مطلب کہ ایسی چیزیں جو junk food ہیں جب آپ وہ کھائیں گے تو آپ کو hypertension جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے high BP basically کیا کرتا ہے یہ ہوتا کب ہے جب نالیوں کے اندر سکڑاؤ آ جاتا ہے اب ایسا ہونے سے کیا ہوتا ہے کیا اس کا کوئی lethal effect ہے تو یہ students یاد رکھیں جب pressure زیادہ ہوگا تو وہ pressure back کی طرف generate ہوگا جس سے کیا ہوتا ہے مسلسل heart کو جو ہے وہ زیادہ زور لگا پاکے پامپ کرنا پڑتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ with the passage of time جو heart کے مسل ہیں وہ weak انہا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور ایک time آتا ہے heart attack ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو بندے کی death ہو جاتی ہے تو death جو ہے وہ اس کی وجہ سے بھی death rate جو ہے وہ زیادہ ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے thrombus formation یہ کیا ہوتی ہے جب بھی آپ junk food کھاتے ہیں fatty food کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ thrombus جو ہے اب اسی کے لیے کیا ہے یہ fatty substance ہے یا cholesterol ہیں اب یہ کیا کرتے ہیں نالیوں کے اندر جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں مثال کے طور پر یہ آپ کے پاس ایک artery ہے تو اس artery کی یہ دیواروں کے اوپر یہ جمع ہو جائے گا cholesterol وغیرہ جمع ہونا شروع ہو جائے گا جس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ نالی جو ہے وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اب یہ thrombus formation ہوئی ہے یہ بھی hypertension کرتی ہے نالی تنگ ہو جائے گی تو blood pressure جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پھر فردر ہوئی جو میں نے آپ کو بتایا کہ hypertension ہوئی تو وہ cardiovascular diseases جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہیں تو fatty substances junk food کھانے کے وجہ سے آپ کے پاس thrombus formation ہوتی ہے تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے exercise کرنی چاہیے cholesterol کا use جو ہے وہ کم کرنا چاہیے fatty substances کم کھانے چاہیے junk food like fast food اس کو جو ہے وہ آپ نے کم کھانا ہے next ہے embolus کیا ہے کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک clot بن گیا ہے یا thrombus کی formation ہو گئی ہے یہ ایسا کہ یہ میں نے آپ کو بتایا یہ اگر detach ہو جائے detach ہو کر یہ کچھ اس طرح سے مثال کے طور پر یہ آپ کے پاس further آگے دو میں divide ہو رہی ہے تو یہ اس کے بالکل اس جگہ پر آکے اس جگہ پر آکے اکٹھی ہو جائے further ایک میں یا دونوں میں جو ہے وہ blood نہ جانے دے یہ delocalize جب thrombus delocalize ہو جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے مطلب کسی دوسری جگہ پر جا کر اس نے attack کر دیا blockage کر دیا تو یہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے embolus کہلاتا ہے ٹھیک ہو گیا یا 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 آپ کو یہ اس کی سمجھ آگئی ہوگی تو مطلب جب یہ اپنی جگہ پر نہیں رہے گا یہ clot نالیوں میں چلتا رہے گا اور کسی ایک نالی کو جا کر بند کر دے گا اس tissue تک جو ہے وہ oxygen یا blood نہیں پہنچے گا وہاں پر particular area کے اندر جو ہے وہ blockage ہو جائے گی تو یہ آپ کے پاس embolus کہلائے گا next ہے heart attack heart attack کیوں ہوتا ہے اس کو ہم myocardial infarction بھی بولتے ہیں دیکھیں myocardial myocardial مطلب دل کے پتھے infarction کا مطلب ہے دل کے پتھوں کو خون کا نہ ملنا اب خون کیوں نہیں ملتا basicل ہوتا کیا ہے جو heart arteries ہوتی ہیں ان کے اندر blockage ہو جاتی ہے اب جب blockage ہوتی ہے تو blockage کی وجہ سے کیا ہونا ہے کہ جو blood ہے وہ myocardial muscles تک نہیں پہنچتا جو muscles ہیں کس کے dear students heart کے وہاں تک blood نہیں پہنچے گا وہاں تک oxygen نہیں پہنچے گی مثلا O2 کی supply وہاں تک نہیں پہنچے گی جس کے وجہ سے کیا ہو جاتی ہے necrosis ہو جاتی ہے necrosis کیا ہے death of cell ہوتی ہے basically oxygen کی availability نہیں ہے تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ دل کے جو mostly ventricles ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کے اندر arithmicity آ جاتی ہے وہ rhythm میں نہیں رہتے مطلب وہ pumping properly نہیں کرتے جس سے کیا ہوتا ہے ECG کے اندر problems آتی ہیں اور پھر further کیا ہوتا ہے dear students blockage ہونے کی وجہ سے within few minutes بھی ہو سکتا ہے اگر تو severe قسم کا heart attack ہے اگر collaterals نہیں بنی collaterals کیا ہوتا ہے کہ مثلا main nالی بند ہو جائے تو nature نے کیا رکھا ہوا ہے دوسری bypass نالیاں بھی رکھی مہیں ہیں تو ان سے blood جو ہے وہ دل کے دوسرے پٹھوں تک پہنچ جاتا ہے اگر ویسے نہیں پہنچتا تو اس سے کیا ہوتا ہے فوری طور پر بندے کی death ہو جاتی ہے تو یہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے myocardial infarction کہلاتا ہے دل کے پٹھوں کا خون کی وجہ سے خون نہ ملنے کی وجہ سے کیا ہونا یا blockage کی وجہ سے اس کی death ہو جانی تو dear students جب وہ pumping ہی نہیں کرے گا properly تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے death واقعہ ہو جاتی ہے اب heart attack سے بچنے کی جو طریقے ہیں وہ کیا ہیں کیا آپ نے cholesterol نہیں کھانا زیادہ cholesterol واری food نہیں کھانی fatty food نہیں کھانی اس کے بعد dear students junk food نہیں کھانی alcohol نہیں پینا اور smoking نہیں کرنی یہ ساری کیا کرتی ہیں خون کو گڑا کرتی ہیں اور نالیوں کی elasticity کو کم کرتی ہیں ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے آپ especially جن کو ہلکا پھلکا pain feel ہوتا ہے وہ dyspreen کی گولی کھائیں اگر آپ کو feel ہو رہا ہے کہ میرا درد اس dyspreen کی گولی سے ٹھیک ہو گیا تو it means کہ آپ کو کہیں نہ ہارٹ problem ہے ایکسٹس stroke overview دے رہا ہوں اس کا stroke کیا ہے جب بھی blood کا clot مثال کے طور پر blood ہے اس کا کوئی clot بن گیا یا یہ جسی طرح سے میں نے آپ کو thrombus بتایا یہ اگر کسی جگہ پر جا کے brain کی برین کی بات کر رہا ہوں یا stroke جو کس کے ساتھ ہے dear students brain کے ساتھ associated ہے brain کے اندر اگر کئی پر clot بن جائے تو کیا ہوتا کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں آپ پڑھیں گے left والا right کو کر رہا ہے right والا left کو کر رہا ہے اگر یہاں پر کسی بھی جگہ پر clot آگیا ہے اور similarly اسی طرح سے blockage ہو گئی ہے اب اس blockage کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہی بات کہ oxygen جو enough ہے وہ نہیں پہنچ پاتی جب oxygen نہیں پہنچ پاتی تو وہاں پر کیا ہوتا ہے death ہو جاتی ہے وہاں کی particular area کی death ہے وہ آپ کے پاس کیا کہلائے گی بندے کی motor power ہے وہ بھی کام نہیں کرتی like اگر right side پر ہے left کرتا ہے junk food کا exercise نہیں کرتا یا جو main reason ہے اس کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ آرام فرما رہے ہیں زیادہ اپنی life کے اندر آپ کام نہیں کر رہے جیسے ہم نے اپنی جو life ہے اس کو adopt کر لیا ہوئے نا ہماری book میں still لکھا ہوا کہ western countries کے لڑکے ہیں گھاڑی پہ چلتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے ہم نے سائیکلنگ کو یا پیدل چلنے کو بلکل منیمائز کر دیا یہی وجہ بنتی ہے جو ہمیں سامنے آتی ہیں ہیمریج جو ہو جاتا ہے ہماری ہیمریج ہیمریج میں کیا ہوتا ہے بلاکیج کی وجہ سے جو نالیاں ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں سو نالیوں کا پھٹ جانا یہ ہیمریج میں مثال کے طور پر آرٹریز ہیں وہ ہمارے آرٹریز میں پریشر زیادہ ہوتا ہے جب آرٹریز کی پیسج آف ٹائم اس کے اندر الاسٹی سٹی نہیں رہتی یا بلڈ پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو کوئی نہ کوئی دماغ کے اندر باری کسی نالی پھٹ جائے گی پھٹ گی تو کیا ہوگا وہاں پر انٹرنل بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی انٹرنل بلیڈنگ کی بجائے سے برین کافی زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے اور بندہ سروائیب نہیں کر پاتا اس کی موٹر پاور جو دیمینش ہو جاتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے اب یہی سیم چیز ہیں جو میں نے آپ پہلے بتائی ہی سموکنگ نہیں کرنی سگرٹ جو پی رہے ہیں ان کے پاس بھی نہیں بیٹنا کیونکہ وہ پیسیف سموکنگ ہوتی ہے الکول سے دور رہنا ہے اگر آپ ایسی فوڈ کھا رہے ہیں پیزا برگر کھا رہے ہیں تو اپنے کرنا کیا ہے اتنی ایکسرسائز بھی تو کر رہے ہیں اتنا پسینہ بھی تو نکال ہمارے پاکستانیوں کا پیٹ بڑھ رہے ہیں جو چربی کی تیہ چڑھتی جا رہی ہے اور پھر ایک ٹائم آتا ہے ہارٹ اٹیک یہی وجہ ہے ہمارے secured نک��ے آکنت ہمارے 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 ہمارے